ہیلو ویورس ویلکم ٹو نیو ویڈیو آئی ہوب دوستو آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں دوستو ہم پندرہ بائی تیس فیٹ کے پلوٹ کیلئے تری دی نقشہ ڈسکس کریں گے دوستو اس کے گرانڈ فلو پر ایک بیڈ روم ہے جبکہ فرس فلو پر دو بیڈ رومز ہوں گے تو دوستو اس کی ساری امپورٹن ڈیٹیلز کو کوککلی ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں دوستو پلوٹ کا جو سائز ہے وہ پندرہ بائی تیس فیٹ ہے یعنی کہ پندرہ فیٹ اس کی چوڑائی ہے اور تیس فیٹ اس کی لمبائی ہے دوستو ایسٹ فیس میں فرنٹ ہے باقی تین سیٹس پر کسی اور کی پروپورٹیز ہیں تو اس طرف ہم اپنی کوئی بھی ونٹیلیشنز وغیرہ نہیں دے سکتے دوستو آپ اپنے کسی بھی چوٹے پلوٹ کیلئے سے نقشہ کا آئیڈیا لے سکتے ہیں سائزز وغیرہ ایکارڈنگلی ایڈیسٹ ہو جائیں گے دوستو پندرہ فیٹ فرنٹ ایسٹ والی سائٹ پر ہم یہاں پر آئیں گے تو آپ کو اس جگہ میں ایک مین انٹرنز گیٹ مل رہا ہے یہاں پر تقریباً چار فیٹ کا گیٹ ملے گا جسے ہم گھر کے اندر انٹر ہوں گے دوستو گیٹ سے اندر آتے ہی آپ کو ایک چوٹا سا پورچ مل رہا ہے جہاں پر آپ کی بائیکس وغیرہ پارک ہو سکتی ہے آپ کا انڈر گرانڈ وارٹر ٹرنک یا پھر سٹیر کے نیچے آپ کا سپٹر ٹرنک ازیلی بن سکتا ہے دوستو اس جگہ کی چوڑائی پانچ فیٹ ہے جبکہ دس فیٹ اس کی لمبائی ہے دوستو اسی جگہ میں تھوڑا سا آگے ہم چلیں تو آپ کو یہاں پر سٹیرز مل رہی ہیں فرس پلور پر جانے کیلئے کیونکہ دوستو فرس پلور پر بھی دو بیڈ رومز ہوں گے تو اس تک جانے کیلئے آپ کی یہاں باہر سے ہی سٹیرز یوز ہوں گی دوستو سٹیرز کے بلکل ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک دور نظر آ رہا ہے تین فیٹ کا جو کہ گھر کے اندر جانے کیلئے یوز ہوگا تو اسی دور سے دوستو گھر کے اندر جاتے ہیں تو دوستو انٹر ہوتے ہی آپ کو یہاں پر دور سے انٹر ہوتی ہی سامنے آپ کا ڈائننگ ایریا ہے آپ اپنا ڈائننگ ٹیبل یہاں پر سٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر کھانا کھا سکتے ہیں دوستو ڈائننگ ٹیبل کے بلکل پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ جو جالی والا دور نظر آ رہا ہے کچن کا ہے ڈائی فیٹ کا دور اس میں انٹر ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو تقریباً پانچ فیٹ چوڑائی اور آٹھ فیٹ لمبائی کا کچن بلے گا دوستو اس میں آپ کے آپ کے واش پیسنز آپ کے چولے علماریاں فریج وغیرہ بہت ایزیلی ایڈجسٹ ہو جائے گا پلس دوستو وینٹیلیشن کے لئے ہم نے یہاں پر ایک روشندان بھی ہے دیا ہے تاکہ کچن کی جو سمیل اور سموک وغیرہ ہوتی ہے وہ گھر کے اندر نہ پہلے بلکہ باہر اگزاوسٹ ہو اور روشنی بھی اس کے طرح آتی رہے گی کچن پر یہاں پر دوستو ایک اوٹی ایس ہے اقریباً تین بائی تین فیٹ کا جس کے تھو یہاں پر روشندان لگ جائے گا وینٹیلیشن کے پرپوس کے لئے تو دوستو ہم ابھی باہر آتے ہیں تو آپ کو دوستو یہاں پر ڈائننگ ٹیبل سے تھوڑا سا آگے چلیں تو آپ کو یہاں پر ایک لیونگ ایریا مل رہا ہے جہاں پر آپ اپنے سوفا وغیرہ سیٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ٹی وی دیکھ سکتے ہیں پلس دوستو اپنے گیسٹ کو بھی یہاں پر بیٹھا کر انہیں سرف کر سکتے ہیں دوستو سامنے یہاں پر آپ اپنا ٹی وی رکھ سکتے ہیں اس وال کے ساتھ اور اس جگہ میں آپ کے سوفا وغیرہ آ جائیں گے دوستو اس جگہ کی چوڑائی جو ہے وہ تقریباً نو فیٹ ہے جبکہ چودہ فیٹ اس کی لمبائی ہے اس پورے لیونگ ایریا کی دوستو لیونگ ایریا میں اگر آپ دیکھیں ٹی وی کے ساتھ جو آپ کو یہاں پر اوڈور نظر آ رہا ہے یہ گرانڈ فلو پر ماسٹر بیڈروم کا ہے جس میں ہم انٹر ہوتے ہیں تو دوستو آپ کو 9 فیٹ چوڑائی اور 11 فیٹ لمبائی کا ماسٹر بیڈروم بھی لے گا دوستو اس میں آپ کا بیڈ یہاں پر ایزیلی ایڈجیسٹ ہو جائے گا سامنے آپ کے علماری آ جائے گی پلس ڈریسنگ ٹیبلز وغیرہ یا پھر کمپیٹر ٹیبلز وغیرہ اس میں ایزیلی ایڈجیسٹ ہو جائیں گے پلس دوستو ونٹلیشن بہت ایمپورٹنٹ ہے کسی بھی بیڈروم کے لیے یعنی کہ اس میں کوئی نہ کوئی ونڈو لازمی ہونی چاہیے تو دوستو ہمارے پاس یہاں پر فری سائیڈ ہے تو سٹریٹ والی سائیڈ سے ہم یہاں پر ایک ونڈو دیں گے تاکہ تازہ ہوا اور روشنی اس بیڈروم میں آتی رہے جو کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے دوستو اس بیڈروم سے ہم واپس بائے رہے ہیں تو آپ کو لیونگ ایریا میں اگر آپ صوفا کے بلکل پیچھے دیکھیں تو آپ کو یہاں پر ایک دور نظر آرہا ہے بلکل اس کے پیچھے بھی اور یہ دوستو کومن ٹوائلٹ کا ہے پورے گھر کے لیے یوز ہو سکتے ہیں دوستو اس کی چوڑائی ساڑے تین فیڈ ہے جبکہ آٹھ فیڈ اس کی لمبائی ہے اس میں آپ کا شاورز آپ کے واش بیسنز اور ٹوائلٹ سیٹس بغیرہ ایزلی آ جائیں گے پلس دوستو یہاں پر اوٹی ایس کی طرف سے یہاں پر ایک روشندان بھی لگائے تاکہ ٹوائلٹ میں اس کے طرح روشنی بھی آتی رہے پلس دوستو ٹوائلٹ کی سمل بغیرہ گھر میں نہ پہلے بلکہ اس کے طرح باہر اگزاست ہوگی دوستو ایک اوٹی ایس ہم نے یہاں پر بھی دیا ہے تاکہ لیونگ ایریا کی طرف اس طرف ایک روشنی بھی تھوڑی روشنی آتی رہے اس ونڈو کے تھو یہاں پر اور دوستو اس اوٹی ایس کے جو سائز ہے یہ بھی تین بائی تین فیٹ کا ہے یہاں پر اور دوستو یہ تھا گراؤنڈ فلور کا نقشہ پندرہ بائی تیس پیٹ کے پلوٹ کے لئے سنگل بیڈروم کا فرس فلور پر بھی دوستو اس کے دو بیڈرومز بنیں گے یہاں سے اس کے سٹریئرز جائیں گی تو اس کے لئے دوستو میں نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا فرس فلور بھی تو دوستو اگر آپ کو گراؤنڈ فلور کا نقشہ پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس میں ضرور بتائیے کوئی مسٹیک نظر آتی ہے تو وہ بھی بتائیں دوستو میں آپ کو کسی اور ویڈیویں ملوں گا تب تک اپنا بات